بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیسے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اور آپ کی اندازے بیام ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائے جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریک کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کا نام کیس سے شروع ہوتا ہے وہ زیادہ تر مضبوط فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے جذباتی اور اپنے کاموں کو لے کر بہت پرجوش ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اپنی محنت اور ذہانت کی بدولت جلدی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کاموں میں لا پروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تیزی سے ترقی نہیں کر پاتے کے نام کے لوگ جلد کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اگر یہ کسی پر بھروسہ کریں بھی تو اس کو پہلے اچھے سے پرکھتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر راست گو ہوتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں کے نام کے لوگ مضبوط رشتے قائم کرتے ہیں اور پورے احساس کے ساتھ ہر رشتے کو نبھاتے ہیں اگر ایک بار یہ لوگ کسی سے متنفر ہو جائیں تو دوبارہ اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے لیکن ان میں سے بعض میں سبر اور درگزر کرنے کا انصر بھی پایا جاتا ہے یہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں اور اپنے اچھے اخلاق کی بدولت معاشرے میں عزت حاصل کرتے ہیں کے نام کے زیادہ تر لوگ مصبت سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور منفی چیزوں کو آسانی سے بھول جاتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو جلدی کسی بات کو نہیں بھولتے یہ لوگ زیادہ تر ذہین ہوتے ہیں اور اپنے مستقبل کو لے کر منصوبہ بندی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں جو انہیں زندگی میں کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہے لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک طریقے سے بروے کار نہیں لاتے جس کی وجہ سے ان کی ترقی کی رفتار تھوڑی کم ہوتی ہے کے نام کے زیادہ تر لوگوں کو نئی چیزیں سیکھنے میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہمت نہیں ہارتے بلکہ ڈٹے رہتے ہیں اس سے بعض ایسے بھی ہیں جو جلدی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ اپنی اس عادت پر قابو پالے تو ان میں اپنے تمام خوابوں کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے کے نام کے زیادہ تر لوگ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور سب کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بال کرتے ہیں اس لیے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی ان کا خیال رکھیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تھوڑے مغرور ہوتے ہیں اور ان کے دل میں دوسروں کو لے کر احساس تھوڑا کم ہوتا ہے ایسے لوگ دل کی بجائے اپنے دماغ کی سنتے ہیں جس وجہ سے ان کو رشتوں میں اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کے نام کے زیادہ تر مرد اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کرتے ہیں اور خوبصورت شادشدہ زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ زیادہ تر دیکھ بال کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی زوجہ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اگر ان پر حاکمیت کا انصر غالب آ جائے تو یہ انتہا کی حد تک سخت بھی ہو جاتے ہیں کے نام کی لڑکیاں بھی تھوڑی سنجیدہ ہوتی ہیں اور حالات کے مطابق کام کرنے میں راحت محسوس کرتی ہیں یہ زیادہ تر مہنتی ہوتی ہیں اس لیے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپنے آپ کو منواتی ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی کو اپنی سوچ کے مطابق جینا پسند کرتی ہیں کے نام کے مرد اور خواتین اپنے ساتھ پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کے بارے میں دوسروں سے بات کرنے میں راحت محسوس کرتے ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے اپنے مسائل کو جلدی بیان نہیں کرتے بلکہ ہر چیز کو اپنی حد میں رکھتے ہیں کے نام کے مرد اور خواتین جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور اس حالت میں یہ لحاظ نہیں کرتے کہ سامنے کون ہے لیکن ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو غصے پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور موقع محل کے مطابق ہی اپنے روئے کو تبدیل کرتے ہیں ناظرین یہ تھا کے نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کی خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر کے نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص و عام میں مزید عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا کبیرو دو سو بتیس مردبہ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ